بل پارلیمنٹ میں منظور بھی ہو گیا اس سے پہلے جب پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کیا گیا تھا اور جبی بھی لوگ سباہ میں وہ بل منظور ہوا اس وقت بھی ہمارا اپنا اعتراض یہی تھا کہ وہ بل کو جو تیار کیا گیا وہ جو بل کا مسودہ ہے وہ تیار کرتے وقت نہ کسی مسلم علماء سے اس بارے میں مشاورت کی گئی نہ کسی مسلمان دانشفروں سے اس بارے میں مشاورت کی گئی نہ تو کوئی بھی سیاسی خائدین جو مسلمانوں کے خائدین ہیں سیاسی خائدین ان سے بھی اس بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی یہ جو ٹپل طلاق کا مسئلہ ہے یہ خالصتن مذہبی مسئلہ ہے اور اس میں کوئی بھی غیر مسلم کوئی اس میں رائے دے یا کوئی اور خوم کا آدمی اس میں کوئی رائے دے یا اس مسودے کو تیار کرے تو یہ بلکلی خابل خبول نہیں ہے جب سے دو ہزار چودہ میں مرکز میں بی جے بی حکومت خائم ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر کے کل تک کے جو حالات رہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کی ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کوشش کی ایک کڑی تھی جو کل پھر سے ایک بار ٹرپل تلاق کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اب یہ بات تو تیہ تھی کہ ان کی جتنی مجورٹی پارلیمنٹ میں ہے اس حساب سے بل جو ہے فیل ہونے کا تو سوال نہیں تھا نامنظر ہونے کا تو سوال نہیں تھا کیونکہ ہماری اپنی جو تعداد پارلیمنٹ میں ہے وہ بہت کم ہے جو بھی لوگ پارلیمنٹ میں اس بل کی مخالفت کی ہے اس میں ایک بیرسٹر اصد الدین اویسی صاحب ہے بدر الدین اجمل صاحب ہے اکا دکا ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی تو یقینی بات تھی کہ پارلیمنٹ میں بل تو منظر ہونا تھا اس سے پہلے کے بھی حالہ جب آپ دیکھیں گے تو صرف وہی آواز تھی جس کا نام اصد الدین اویسی صاحب ہے انہوں نے ہی اس بل کی مخالفت کی تھی اور کل بھی دنگی کی چوٹ پر بڑے ہی شیطت کے ساتھ اس بل کی مخالفت کی گئی لیکن میجورٹی ان کی ہونے کی وجہ سے وہ بل پاس ہوا کانگریس جو ہے بائیکارٹ کی واک آؤٹ کر کے چلے گئی تو ان کے واک آؤٹ سے بھی کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا اب رہا سوال کہ یہ جو بل پیش کیا گیا اور یہ جو بل کو منظور کیا گیا تو کیا مسلمان اس بل کو منظور ہونے پر شریعت پر چلنا چھوڑ دے گا تو میں بل خصوص میرے اپنے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے اس بات کی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ کوئی بھی خانون لالیں کوئی بھی بل منظور کروالے ہم کو اس کی پرواہ کیے بغیر ہم کو یہ اہد کرنا ہے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے اور شریعت کا دامن ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے رہی بات کہ اگر کوئی جاہل شخص ایک بیٹک میں تین طلاق دے دیتا ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ وہ جو اپنی بیوی کو طلاق دے گا تین بار اگر طلاق کا جملے کا استعمال کرے گا تو وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں رہے گی یہ شریعت کا مسئلہ ہے اب اگر کوئی جاہل خصم کا انسان اگر یہ غلطی کر بیٹھے اور سزا کے ڈر سے نہیں میں تین طلاق نہیں بولا میں ایک بولا تو خدا کے لیے ایسی حرکت مت کرو صدا تو یہاں پر جو بھی ہوگی ہوگی اس کو سہلے نہ لیکن اگر تم تین طلاق دینے کے بعد یہ کہو گے کہ میں نے ایک ہی کہا میں نے دو ہی کہا اور اگر اس عورت کے ساتھ رہو گے طلاق دینے کے بعد تو وزشتہ تمہارا حرام ہو جائے گا یہ بات ہو گئی جو شریع مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بل کا مسودہ ہے یہ کوئی مسلم خواتین کی تائید میں یہ مسودہ نہیں بنا ہے بلکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے اور بہت سارے دانشوروں کا ماننا خانندہ کا ماننا یہ ہے کہ یہ بل سراسر مسلم خواتین کے خلاف ہے یہ مسلم خواتین کی دشمن بل ہے یہ نوجوانوں کو مسلم نوجانوں کو جیل میں ڈالے گی اور ہماری اپنی مسلم خواتین ہماری بہنوں کو روٹ پہ لانے کا انتظام کیا جا رہا ہے کیونکہ جب کسی مرد کو تین سال کی سزا ہوگی تو وہ خواتین وہ عورت عورت کو پھر وہ اپنے پاس واپس نہیں بلائے گا